انڈیا میں دیکھے برلا، ٹاٹا، البانیز جو ہے کہاں سے کہاں پہنچے ہیں 76 سالوں میں پاکستان کی سیاستدانوں نے بیروکریسی نے، عدلیہ نے، اداروں نے کچھ سیکھا ہے سر یا ابھی تک کچھ نہیں سیکھا انڈین یوز، فور انڈین بزنس، فور انڈین اکانومی، انڈین پولیٹکس، فور دی فیوریبل انوائرمنٹ فور وچھ دی آر ورکنگ انڈ ایک اوبرال جو جسے کہتے ہیں نا کہ ایک انوائرمنٹ کمپلیٹلی چینج جو ہے وہ ہو جائے گا پوری دنیا کو پتا ہے کہ انڈیا ایک نان ایلائنڈ موومنٹ جو ہے اس کا لیڈر رہ چکا ہے ابھی بھی نان ایلائنڈ ہیں ابھی بھی اس کے جو ہیں وہ انٹرسٹ سارے کے سارے ایکنومک ہوتے ہیں اور اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اور اگر ہماری ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی تو ہماری ایکانومی سٹیبل نہیں ہو سکتی کیونکہ ہماری ایکسپورٹ ڈے بائی ڈے کم ہوتی جا رہی ہے امپورٹ پہ ہم انحصار زیادہ کر چکے ہیں پچاس میلین پانچ کروڑ ڈیوائسز انڈیا سے تیار کریں گے سو پانچ کروڑ بہت بڑا نمبر ہوتا ہے پاکستان ہے نا پاکستان کتنی بڑی طاقت تھا پاکستان تو بھائی دوسرے لوگوں کو یہ جرمنی اور دوسرے ملکوں کو قرض دیتا تھا اسے فائدہ اٹھا کر پاکستان کو جو ہے اپنے ریلیشنز انڈیا سے بہتر کرنے کے لیے اس کو ایک اچھے جیسٹر کے ساتھ لینا چاہیے ہم نے جنگوں سے کمائی کھائی ہے اور جنگوں سے ہم نے چیزیں حاصل کر کے اپنی ملک کو چلایا آج جنگیں بند ہیں تو ملک بھی آگے دیوالی ہونے والے کہ انڈیا کی گروت آرڈی آٹھ پرشنٹ پہ جا رہی ہے ہمیں تو وہ پرڈکٹ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بھائی ان کا تو حالی کوئی نہیں ہے یہ تو بڑی مشکل قسم کے جسے کہتے ہیں نا سیٹ اپ سے گزر ہیں ایشیا ڈویلمنٹ بینک ہو کوئی ہو سب کے سب کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ان کی گروت ریٹ کوئی نہیں ہے نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے ایپل نے اناؤنسمنٹ کی ہے بھارت کو لے کر کہ اگلے آنے والے چار سے پانچ سالوں کے اندر ایپل جو ہے بھارت کے اندر اپنی جو پروڈکشن ہے اس کو جو ہے نا ڈبل کرنے والا ہے جس سے کی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ بھارت کے اندر پانچ لاکھ جوب جو ہے نا وہ کریٹ ہونے والی ہیں اور اس کو جو ہے نا کافی بڑا فیصلہ جو ہے نا بتایا جا رہا ہے اب اسی کے اوپر پاکستان کا میڈیا کس فرکار سے اپنا ریاکشن دے رہا ہے ڈسکس کر رہا ہے وہ ہم اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں تو ویڈیو کافی مجدار ہوگی پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اب آپ کو پتے ہیں اپل بہت بڑا ٹیک جائنٹ ہے جو کہ ویلی اوڈیشن پہ بھی کام کر رہا ہے اور جسے وہ کہتے ہیں نا کہ اگر اپنی ہاف آف دے سپلائی چین وہ انڈیا لے کے آنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی ابھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جو اس وقت جو جو دمیسٹک جو اس وقت پروڈکشن چل رہی ہے وہ تقریباً گیارہ سے بارہ پرسنٹ چل رہی ہے جو کہ اس کو اٹھارہ پرسنٹ کے طریقے لے کے جانا چاہتے ہیں جبکہ انڈیا چائنہ کے اندر کو اٹھائیس پرسنٹ کے قریب ہے یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیویلپمنٹ ہے انڈیا کے اندر اپل چودہ پرسنٹ مینو فیکچر کر رہا ہے جبکہ چائنہ کے اندر اکتالیس پرسنٹ کر رہا ہے سو یہ آپ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی تعداد میں یہ چودہ سے وہ بیس پرسنٹ جانا چاہتے ہیں within the next five years کی بات ہو لیے سو اگر یہ بیس پرسنٹ پر چلے جاتے ہیں تو that's a big news in fact اور آپ کو پتہ ہے جتنی بھی ایپل کی جوب ہیں ایپل کی جوب ہیں یہ blue collar جوب ہیں اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح وہ اگر کوئی ڈیر لاکھ کے قریب ڈریکٹ جوب کر رہے ہیں تین لاکھ کے قریب انڈریکٹ جوب کر رہے ہیں اور سننے میں ہی آ رہا ہے کہ جو فاکس کون ہے تاٹا ہے یہ ریزیڈنچل فسیلٹیز بھی دیں گے فیکٹری ایمپلائیز کو اور تقریباً تقریباً اٹھتر ہزار یونٹس پلینڈ ہیں تامل ناڈو کے اندر اس کو اگر آپ صرف دیکھتے جائیں کہ جسے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک blue collar جوب جو ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا ایکو سسٹم تیار ہو رہا ہے اور یہ ذاری بات ہے جسے کہتے ہیں it won't stop here the foxcon, tata, sulcom, apple یہ یہاں پہ نہیں کھڑا ہوگا اور بہت ساری جو جسے وہ کہتے ہیں کیونکہ tata electronic بھی سپلائے رہے ہیں sulcom technologies بھی سپلائے رہے ہیں fox link, sun vodo بہت ساری ایسی companies ہیں جو کہ سپلائے رہے ہیں to اس کو کہنا میں apple کو اور بڑا important role play کر رہے ہیں اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ 2030 تک apple جو ہے وہ کو پچاس million devices جو ہیں ایک million دس لاکھ ہے ٹھیک ہے جی تو دس million آپ کا ایک کروڑ ہے تو پچاس million پانچ کروڑ ڈیوائسز انڈیا سے تیار کریں گے سو پانچ کروڑ بہت بڑا نمبر ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو apple کی جو production ہے ٹھیک ہے پچھلے سال میں رہے ہیں کوئی ایک لاکھ کروڑ جو ہے اس کو انہوں نے کروس کیا تو اس میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک طرف وہ جیسے کہتے ہیں کہ ایک طرف دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز کو کوئی ایک موقع مل رہا ہے کہ وہ ادھر آ رہے ہیں پھر جو دوسرے اس طرح کی کمپنیز ہیں سپلائر ہیں ان کو مزید موقع مل رہا ہے کہ بھائی چلو وہاں چلتے ہیں وہاں کام ہے کاروبار ہے وہاں اس طرح کی چیزیں ہیں سو یہ چیزیں تو اب آپ کے سامنے ہیں سو جیسے میں نے کہا کہ ڈیلھ لاکھ جابز پہلے کیریئٹ ہیں تو تین لاکھ کے قریب وہ مزید کرنے جا رہے ہیں اور یہ جو پانچ لاکھ اگر وہ جابز کیریئٹ کر دیتا ہیں تو ایپل دیکھیں ایپل نے ابھی سٹور بنایا ہے انڈیا کے آنڈا میں رہا ہوں پچھلے سال تو اس کے امیجن کریں صرف امیجن کریں کہ انڈیا اتنا زیادہ ریوینیو دے رہا ہے ان کو لیکن سٹور ابھی بنایا ہے انہوں نے انڈیا اتنا زیادہ ان کو ریوینیو دے رہا ہے لیکن انہوں نے سٹور انڈیا کے اندر ابھی بنایا ہے یہ جو جتنے بھی ویسٹر ممالک ہیں ہمیں تو گیس نہیں مل رہی بھائی ہم تو گیس نہیں لے سکتے ٹھیک ہے ہماری تو چھوٹے موٹے کاروبار نہیں چل رہے چینی آئے تھے چینیوں کو مار مار کے بغا دی ہے ہم نے اور کچھ ہم نے مارا کچھ جو ہمارا یہاں پہ جو militants کا ایکو سسٹم ہے اس خطے کی انہوں نے بغایا کچھ خطے کے ممالک نے گیم ڈالی اور انہوں نے کہا بھائی یہ this is the best موقع کہ پاکستان کو ذرا نہ کچھ انہیں چبائیں ان کو ذرا ان کو سیٹ کریں یہ بھی بڑے adventures کرتے رہے ہیں دنیا کے دوسرے ملکوں کے اندر now it's their time to pay back so جب دنیا کو سمجھ لگی we are getting what ہمارے بارے میں کہا تھا کہ جو ہم نے بیج بوئے تھے وہ ہی کھاٹ رہے ہیں یہ وہ چلتا ہے جیسے ہلری کلنٹن کو کہا تھا if you will grow vipers at your backyard they can bite you اب question یہ ہے کہ ہلری کلنٹن سے بندہ پوچھے کہ یہ vipers آپ نے اور ہم نے ملک ہی بوئے تھے لیکن اب آپ کے بھی فوجی مارے گئے آپ نے بھی اٹھارہ سال جنگ لڑی افغانستان کے اندر لیکن وہ زاری بات ہے وہ western ورمالک جو ہیں وہ آتے ہیں یہاں پہ آکے تجربے کر کے چلے جاتے ہیں ہماری قومیں جو ہیں وہ بیوکوف بن جاتی ہیں ہمیں پہلے کہا گیا طالبان بن جو یہ طالبان بن جو کو ملٹنٹ بن جو ملٹنٹ بن کے کہا گیا جہادی بن جو جہادی بن جو جو تھے وہ بنا کے چلے گئے بعد میں کہا ہو آپ کی کیا کر رہے ہو بند کرو یہ جہادی فیکٹرییاں یہ ایسے بند کرو وہ بند کرو پھر چلو جی بند کرنے شروع کر دیں جو کہ صحیح ہوا بلکل یہ نہیں کہ غلط ہوا بلکل صحیح ہوا اور پاکستان نے بلکل دنیا کے ساتھ مل کے دہشتگردی کی جنگ لڑی بہت اچھا کیا دنیا کے امن کے لیے ہم نے کام کیا ہوا ہے دوستو آئی ہوب کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ اپنے پاکستان کے جو پترکار ہے کمر چیما ان کو آپ نے یہاں پر سنا ہے یہ جو نیوز نکل کر آئی ہے ایپل کی طرف سے کی ایپل جو ہے نا بھارت کے اندر اپنے جو اسٹور کی سنکھیا ہے اس کو بھی بڑھانے والا ہے اور اس کے علاوہ جو پروڈکشن ہو رہا ہے بھارت کے اندر جو ایپل پروڈکٹ ہے ان کا پروڈکشن بھی جو ہے نا وہ ایپل آنے والے چار سے پانچ سالوں کے اندر جو ہے نا بڑھانے والا ہے اور چین کے اندر سے جو بزنس ہے نا اس کو جو ہے نا ایپل وہاں نکالنا چاہتا ہے اور اپنی جو سپلائی چین ہے اس کو بھارت میں لانا چاہتا ہے اسی کے تحت یہ سارا قدم جو ہے اٹھایا جا رہا ہے اب نیوز میں یہ بھی نکل کر آیا ہے کہ بھارت کے اندر لگ بگ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ پانچ لاکھ جوپ کریٹ کی جائے اور یہ بہت بڑا نمبر ہوتا ہے کسی ایک کمپنی کے دوارا اگر کسی دیش کے اندر اتنی زیادہ جوپ کریٹ ہوتی ہے تو اسے بہت بڑا نمبر مانا جاتا ہے تو اسی کے اوپر آپ نے سنا ہے پاکستان کے جو پترکار ہے کمبر چیما وہ کس پرکار سے ڈسکس کر رہے ہیں اس کے علاوہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایپل جب اپنا پروڈکشن بڑھائے گا بھارت کے اندر تو بھارت کے اندر جو کئی ساری کمپنیاں جو ایپل کے کئی سارے پارٹ کی مینوفیکچن کرے گی تو ان کمپنیوں کو بھی یہاں پر بینیفیٹ جو ہے نا ملنے والا ہے اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ ٹیسلا پارت کے اندر آ رہی ہیں ابھی کچھ سمیہ پہلے خبر آئی کی ریلائنس کے ساتھ میں جو ہے نا مل کر جو ہے نا ٹیسلا پارت کے اندر ایک سستی الیکٹرک ویکل جو کار ہے وہ مینوفیکچر کرے گی اور لگ بک بتایا جا رہا ہے کہ سرواتی دنوں میں ٹیسلا جو ہے نا لگ بک پچیس ہزار کروڑ کا جو انویشمنٹ ہے وہ بھارت کے اندر کرنے والی ہے اور بھی کئی ساری کمپنیوں کے ساتھ ٹیسلا جھڑے گی جس سے کہ بھارت کی جو بھارت کی جو کمپنیاں ہیں ان کو بھی یہاں پر فائدہ ہونے والا ہے تو کل ملا کر دیکھا جائے آنے والے سمیہ میں بھارت کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی جالا انویشمنٹ یہاں پر ہونے والی ہیں باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھئے اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواز